سوچ بھی رکھتے ہو کسی کا براس کرنے کی سوچ بھی لیتے ہو تو بھی آپ کے بیٹھ اکاؤنٹ میں وہ سوچ کا جتنا بھی آپ کو پاپ لگنا ہے وہ اٹومیٹکلی ڈیپوزیٹ ہو جاتا ہے آپ نے کہیں کوئی پکسیوں کو دانیں ڈال دیئے وہ آپ کے گوڈ اکاؤنٹ میں پکسیوں کو دانیں ڈالنے کے لیے جتنے سفر میں آپ کے پیروں کے نیچے جیو مرے وہ بیٹھ اکاؤنٹ میں آپ کہیں تیرس پر گئے ہو تیرس پر جا کر آپ نے دان کر دیا بندارے کر دیا تیرس پر کیے ہوئے پن کا جب گوڈ اکاؤنٹ میں اور تیرس تک جانے کے جو پاپ آپ کے پیروں کے نیچے جتنے بھی پرانی مرے جیو جنتوں مرے وہ آپ کے بیٹھ اکاؤنٹ میں اس پرکار یہ دونوں اکاؤنٹ آپ کے برابر چلتے رہتے ہیں اور پرماتمہ کا بھی دان ہے کہ جیسا کرم جو کوئی کرتا ہے اس کو ویسا ہی بھوگنا بھی پڑتا ہے اپنے اطماؤں جب ہم پورن پرماتمہ ست پرس کبیر دیو جی کی سرنمہ اور اس ست نام کا جاب کرتے ہیں پورن سنت سے پرابت کر کے تو اس میں بیٹ اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے وہ کیسے ہو جاتا ہے جیسے کسی نے لائسنس بنوا رکھا ڈرائیونگ لائسنس چالک پرمان پتر اور وہ سڑک سے جا رہا ہے یا کہیں بھی رشتے میں جا رہا ہے اور اس سے کوئی درگٹنا ہو جاتی ہے وہ نبے پرتیشت بری ہوتا ہے کیونکہ اس نے جان بوجھ کر ایکسیڈنٹ نہیں کیا کیونکہ وہ ٹرینڈ آدمی ہے اس کے پاس پرمان پتر ہے تو اس سے کوئی درگٹنا میں کوئی گڑپڑ ہو بھی جاتی ہے کسی کارن سے تو اس وہ دوسی نہیں ہوتا کارن کوئی اور ہو سکتا ہے کوئی بریک فیل ہو جا سٹیرنگ فیل ہو جا کوئی اور بھی کارن ہو جا سامنے والے کی گلتی سے بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اس پرکار وہ لائسنس صدا وقتی اس درگٹنا میں دوسی نہیں ہوتا اور جس کے پاس لائسنس نہیں ہے اور وہ گاڑی چلا رہا ہے اس سے کوئی درگٹنا ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے جو ادھکاری ہوتے جانچ ادھکاری یہی دیکھتے ہیں کہ لائسنس ہے آپ کا لائسنس نہیں ہے تو پھر کوئی سیدھا ہی سجا ہوتی ہے اس کا کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتا تو اسی پرکار جب تک آپ نے لائسنس نہیں بنوایا ہے آپ سادنہ کر رہے ہو یعنی گروہ نہیں بنایا ہے تو آپ جو بھی کاریے کر رہے ہو پن یا پاپ آپ سے ہو رہے ہیں تو آپ کیونکہ لائسنس نہ ہونے سے آپ اس صبح کام کے لئے جا رہے ہو بیچ میں آپ کا اکسیڈنٹ سے آپ کے پیروں کے نیچے جو بھی جیوہنسہ ہوتی ہیں وہ آپ کو بھوگنی ہی پڑے گی کیونکہ آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے پھر آپ کہو گے کہ لائسنس تو ہم نے بنوا رکھا ہے کیونکہ گروہ بنا رکھے ہیں جیسے کوئی راہ دا سوامی سے اپدیسی ہے کوئی سچا سودہ ڈیرہ سے شرشا سے اپدیسی ہے کوئی برمہ کماری عالم سے اپدیسی ہے کوئی انیہ کسی سنت یا پانت سے جڑا ہوا ہے تو وہ نکلی پاسپورٹ وہ نکلی ڈرائونگ لائسنس بناتے ہیں وہ ادھکاری نہیں ہے وہ سنت نہیں ہے اپنے اطماؤں یہ آپ کے دل میں ایک بار کھٹکے گی یہ بات کہ وہ نکلی گروہ ہیں یہ تو آپ کے اس اجیان کا ہی کارن ہوگا جس کارن سے آپ یہ میں سوز کرو گے کہ یہ سنت سب کو نکلی بتا رہا ہے نکلی اور اصلی میرے کہنے سے نہیں ہوں گے ان کے جو چن ہیں لکشن ہیں وہ بتائیں گے کہ وہ اسی ہے یا نکلی ہیں اور ان کے سب کے جو داس نے یہ لکشن بتا دیئے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہیں ان سے جن کو اپدیس ہے ان کا لائسنس ان ایتھرائزڈ ہے اور پھر جب یہاں سے سنسار چھوڑ کر جاؤ گے وہاں پر ان گروہوں سے اپدیس لینے سے آپ کو کوئی پروٹیکشن کوئی بچاؤ نہیں ہوگا اس میں بہت دیر ہو چکی ہوگی آپ کو وہاں پستہ تاپ اور رونے کے اترکت کچھ نہیں ملے گا داس کا یہ ادیسے نہیں ہے کہ میں کسی کی کرٹیسائز کروں آلوچ نہ کروں لیکن پرمیشور نے اس داس کویا سیوا دے دی کہ سچی کہوں سچ کہوں تاکہ پنیاتما ساؤدھان ہو جائیں اور ان نقلی گروہوں سے واپس آ کر کے اپنا جو انا سچا لائسنس بنوالے اور جیون روپی سفر میں وہ آگے بہت چلنا ہے اس میں اپنا بچاؤ کریں اور سفلتہ پرابط کریں رادہ سوامی پنٹھ نے سب سے زیادہ جیون کو گھیر ڈالا یہ کال کا پنٹھ ہے کیونکہ جہاں سے یہ پنٹھ چلا ہے اس کا کوئی گروہ نہیں شری شیف دیال جی آگرہ والے انہیں کی جیونی میں لکھا ہے کہ سوامی جی کا کوئی گروہ نہیں تھا اور پرمیشور کی عمرت وانی میں سچیدانند گھند برم کی وانی میں اور سبھی سنتوں نے جن پرماتما پایا ہے ان کے عمرت وچنوں میں یہ ستش کیا ہے کہ گروہ بن مالا پھیرتے گروہ بن دیتے دان گروہ بن دونوں نصفل ہیں چاہے پوچھو بید بران اب گروہ نہیں جس وقتی کا تو آگے چل کے وہ بہت دکھ پاتا ہے کیا ہوتا ہے کہ پچھلے پن اتنے ہوتے ہیں پنیاتماوں کے جو پنیاتمایں کسی گروہ پد کو پرابت کر رہے ہیں کوئی سنت بنیا ہے یہ کال کا جال ہے وہ پچھلے پنکرمی پرانی ہیں ان کی وچن میں بھی پربھاو ہوتا ہے ان کی بولنے کی سہلی میں بھی بہت ایک عام وقتی سے انتر ہوتا ہے اور جس کارن سے وہ اپنے پچھلے پن سے پچھلی چارج بیٹری سے پچھلے جنم کی سیدھیوں سے وہ بہت سی جنتہ کو اپنے پیچھے تو لگا سکتے ہیں لیکن انت انویائیوں کا بھی ارسن کا بھی بہت برا ہوتا ہے تو پرسنگ یہ چل رہا ہے کہ جو ان نکلی گروہوں سے اپدیش پرابت کر رکھا ہوں بھولی سردادوں نے بھولی آتماؤں نے اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے گروہ تو بنا ہی رکھا ہے نہیں گروہ پورا ہو گیان سچا ہو اور آپ کی سردھا بھی سچی ہو تب بات بنیں اب یہاں آپ کو تھوڑا سا پیرل ایک پرمان دینے پڑے ہوئے انہیں تھا آپ جی سمجھ نہیں سکو گے کہ یہ داس کا کیا عدیسے ہے کیوں کہہ رہا ہے اور سچمت ایسا ہے بھی کہ نہیں شری شیو جیال جی جو آگرہ میں ہوئے ہیں ان کو یہ لوگ پرم دھنی اور پرم پوجے پورن پرم آدھی ناموں سے سنگیاوں سے اپماؤں سے سب سو سوبیت کرتے ہیں اور ان کا کوئی گروہ نہیں تھا شیو جیال جی سے رادہ سوامی پنٹ بیاس سے پرہرم ہوا جو شری جیمل سنگھ جی نے وہاں پر آرم کیا شری جیمل سنگھ جی کو کوئی آدیس نہیں تھا شیو جیال جی کا کہ تُو وہاں کوئی نعرہ سانگ جوڑ لے کیونکہ کیونکہ سن ٹھارہ سو آٹھتر میں شیو جیال جی کی مرتی ہوگی سن ٹھارہ سو نواسی میں شری جیمل شنگ جی فوج سے ریٹار ہوئے ملٹری سے انہوں نے اپنا منمکھی بیاس میں ڈیرے کا لٹھ گاڑ دیا اور ان کو کوئی آدیس نہیں تھا پرثن تو شیو جیال جی کا کوئی گروہ نہیں تھا ان کے پاس یتھارت منتر نہیں تھے ان کا کوئی یتھارت گیان نہیں تھا جس کارن سے وہ سویم بھی اپنا جیون ورت کر گئے اور کرونا ان بھولے سردالموں کو مس گائیڈ کرنے کا وہ پاپ بھی ساتھ لے گئے اب تھوڑی سی دھلک دکھاتے ہیں اس راہ دا سوامی پانتھ کی اور اس سے نکلی بھی برانچوں کی پنیاتما اداس کا عدیس سے یہ ہے کہ جیسے ایک بار نکلی نوٹ کسی وقتی نے ساپ لیے اور جنتہ کو وہ دوخہ دے رہا تھا پانسو پانسو کے نوٹ سرکار کو پتا لگا ان نکلی اور اپنے اصلی نوٹوں کو دونوں کو ساتھ ساتھ رکھ گئے اور جنتہ کو ساودھان کیا کہ یہ نکلی ہے اس کی یہ پہچان ہے یہ اورجنل ہے اس کی یہ پہچان ہے اب اس جو ہے کاریہ کو اس صبح کاریہ کو کوئی یہ کہے کہ سرکار آلوچنا کر رہے تھے سما چار پتروں آلوچنا کرتے ہیں کسی کے نوٹ کو نکلی بتا رہے ہیں تو اس کی بجی کتنی ہوگی بالک کسی اسی پرکار اس داس کے پریتن کو جو کوئی آلوچنا کہتا ہے وہ بالک ہی ہو سکتا ہے بالک بجی کا یا کوئی سراب بھی ہو سکتا ہے یا اس گروپ کا ہو سکتا ہے جو ان نکلی نوٹوں کو چھاپ رہے ہیں تو جو یہ سمجھدار ہوگا یہ سمجھ جائے گا کہ یہ دیکھشئے کہ نکلی اور اصلی میں کتنا انتر ہے تو پھر وہ اپنے ہانی سے بت جائے گا اور اپنا نکلیوں کو پھینک دے گا اصلی نوٹ پرابت کرے گا وہ نردھن نہیں ہوگا ہانی نہ ہوگی پہلے تو تھوڑا سا موقع بتاتے ہیں اس پندھ کے بارے میں شریع شیودیال جی یہ ایک کھتری پریوار سے تھے اور آگرہ میں رہتے تھے ان کے گھر پر ان کے ماتا پتا جو تھے وہ شریع تلسی صاحب ہاتھرس والے کے شس تھے اور یہ شیودیال جی بھی اس تلسی صاحب ہاتھرس والے کے وچنوں کو گھر پر سنا کرتا تھا پھر یہ کیونکہ یہ پیسمی پاکستان میں ان کا گھر تھا اور وہاں گھر گرنس صاحب کی بہت وانیاں چلا کرتی تھی تو یہ گھر گرنس صاحب کا پاتھی بھی رہا ہے اور آگرہ میں گھر دوارہ تھا اس کے اندر نرملے سادھوں کا جو نانک صاحب جی کے پوتروں نے نرملہ پن چلا رکھ اس گھردوارے میں جا کر کہ وہاں موانی پڑ آ کرتا تھا اور سنت تھا ایک اس گھردوارے میں اس سے بھی گھان پرابط کیا کرتا تھا اس سے سبد اور سورت کا اس نے گھان سیکھا جیسا اس نے پتا تھا پھر کچھ اپنی اٹکل کچھ دوسروں سے سنیا سنیا کھیٹڑی گھان یہ سنبھو سنت بن بیٹھا اس کے بعد اس نے کئی گھنٹوں تو خوشاد نہ کی کئی کئی دن تک بیٹھا رہتا کئی کئی دن باہر نہیں نکلتا کوٹھے میں کوٹھے یعنی گفاسی میں جا کر وہاں ہٹھیوں کیا کرتا تھا جو کسی بھی سنت مطے میں یا کسی بھی سنت اس کے بعد کیا ہوا کہ آگرہ سے ہی ایک پنث نکلا ہے جی گردیو مطھراب یہ وہی پانچ نام دیتے ہیں جو کال کے ہیں جو موکش دائق نہیں ہیں اور وہی سے ایک پنث ایک وقتی نے جیسے رام سنگ جی تھے جو ہریانہ کے اور رام سنگ جی کے سست ایک تارا چند جی جو دنود گاؤں میں انہوں نے اپنا رادہ سوامی پنث کا ایک آسرم بنا لیا اسی آگرہ سے ہی ایک پنث نکلا ابھی بتا آپ کو سری جی جی جنہوں نے سویم بھو سنت بن کر بیاس میں ایک دیرہ ستھافت کر دیا جی جی سنگ جی کے سس ہوئے شری ساون سنگ جی شری ساون سنگ جی کے سس تھے شری بلوچستانی سام استانہ جس کا واسط بھی نام تھا شری خیم آمل وہ بلوچستان کے رہنے والے تھے اور ایک کرپال سنگ جی یہ دونوں سس اترا دکاری سمجھتے تھے اپنے کو شری ساون سنگ جی کے اترا دکاری سمجھتے تھے لیکن شری ساون سنگ جی نے ان دونوں کو اپنا اترا دکاری نہیں بنایا انہوں نے شری جگت سنگ سردار جی کو اپنا اترا دکاری بنا دیا تو یہ دونوں وہاں سے بیمک ہو گرودرو ہی ہو گرودرو دونوں نے شری بلوچ سامستان جی دیرہ سچا سودہ شرسا میں الگ سے ستھا پناہ کر دی اور پھر وہ جو شری بلوچ سامستان جی انت میں انجیکشن ریاکشن ہونے سے اچانک مرچو کو پرابت ہو گیا وہ کسی کو گدی نسیر نہیں بنا کے گیا اس کا جو اترا جی سنگت نے چنا اس کے ساتھ کافی سنگرس رہا شری ستنام سنگھ جی دوسرا ایک اور اپنے آپ کو اترا جی سمجھتا تھا لیکن انت میں انگی کئی جن جمیلے پڑک ستنام سنگ تو بنا دیا